بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈو پلازمک ریٹی کولم جس کا جو شارٹ فارمی نیم ہے وہ ہے ای آر یعنی کسے ہم کہتے ہیں انڈو پلازمک ریٹی کولم تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈو پلازمک ریٹی کولم کیا ہے دیکھیں انڈو پلازمک ریٹی کولم is a network is a network of interconnected channel interconnected channel that extend from cell membrane to nuclear envelope تو یہ جو ہے نا اس کی location ہے یعنی کہ یہ کہاں سے start ہوتا ہے یہ جو ہے وہ cell membrane سے start ہوتا ہے اور nuclear envelope تک end ہوتا ہے یہ ہے کیا چیز یہ بیسکلی کہہ ہے inter connected channel ہے کس چیز کا network it is a network of interconnected channel اس چیز کو میں آپ کو جو ہے وہ diagram سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے اس کی diagram ہے یہ آپ کے پاس ایک ہے cell ہے اب اس cell کے اندر یہ جو آپ کو جو ہے نا اس میں بہت سارے جو ہے انٹر کنیکٹڈ چینل نظر آ رہے ہیں ان انٹر کنیکٹڈ چینلز کو ہم کیا کہتے ہیں ایکچولی نام دیتے ہیں endoplasmic reticulum اگر ہم اس کی location کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی cell membrane ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جی nuclear envelope ہے تو یہ یہاں سے لے کر یعنی کہ یہ cell membrane سے لے کر nuclear envelope تک جو ہے نا یہ endoplasmic reticulum پھیلے ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کی types کی بات کریں تو اس کی ہمارے پاس دو basic types ہیں سب سے پہلی type ہے rough endoplasmic reticulum جس کا short form میں نیم ہے r e r rough endoplasmic reticulum اور second type ہے اس کو ہم کہتے ہیں smooth endoplasmic reticulum اب ہم اس کو rough کیوں کہتے ہیں ہم اس کو rough کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں ribosome attach ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس diagram ہے اس میں آپ کو یہ جو green color میں ڈارٹ نظر آ رہے ہیں یہ basic نیواز پاس کیا ہے ribosomes ہیں کیونکہ اس کی surface پہ ribosomes ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو surface ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے rough ہو جاتی ہے اب ribosome کا main function یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ribosome کو protein کی factory کہا جاتا ہے تو cell کے اندر جو protein ہے اس protein کی synthesis میں یہ ribosomes کیا کرتے ہیں اپنا function جو ہے وہ play کرتے ہیں اب second اس کی جو type ہے اس کو ہم کہتے ہیں smooth endoplasmic reticulum اب ہم اس کو smooth اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی surface پہ یعنی کہ یہ second آپ کے پاس surface ہے اس کے اوپر کوئی بھی ribosomes ہے and is involved in lipid metabolism اب یہ جو آپ کے پاس smooth endoplasmic reticulum اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہم یعنی کہ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں دودھ ہے یا دودھ سے بنائے گا جتنی بھی product ہم استعمال کرتے ہیں انہیں ہم lipid کا نام دیتے ہیں تو جو lipid کا metabolism ہوتا ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے smooth endoplasmic reticulum اس کے علاوہ جو material کی transport ہوتی ہے یعنی کہ ایک cell سے دوسرے cell کی طرف جب ہم material کو transport کرتے ہیں تو وہ جو transport ہوتی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں smooth endoplasmic reticulum اپنا function play کرتے ہیں اس کے علاوہ جو drugs ہیں یا جو pesticides ہیں جتنے بھی harmful substance ہوتے ہیں یعنی کہ unfast mentally اگر ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں یہ detoxify کرتے ہیں it also detoxify the harmful chemicals that have entered the cell تو یہ آپ کا جو ہے short question important ہے یعنی کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے difference کرنا ہے rough endoplasmic reticulum اور اس کے علاوہ ہے smooth endoplasmic reticulum اس کے بعد آپ کا ایک short question ہے define endoplasmic reticulum reticulum اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آگے آسانیہ تقسیم کرنے کا شعر فاصل کرے